ملتان میں زیر زمین سیورٹ سسٹم جواب دے گیا پھر غائب روڈ کے بعد دوسری سرپ پر بھی گڑھا پڑ گیا ملتان پرکٹ سٹیڈیم روڈ پر پندران پر زمین دھنس گئی دونوں گرنوں پر مرامتی کام سا حال نہ مکمل کمیٹسن ڈاکٹر ارشاد احمد کاروہی کی خبر پر نوٹس ایمڈی واسا ناصر اقبال کو موقع پر پہنچنے کا حکم دے دیا گڑھے کی مرامت کر کے پاری ریپورٹ پیش کرنے کی ہی دائر دی جی خان بواتا میں کوئٹا روڈ کی سڑک انتہائی خراب کٹائی مور پر اترائی چڑھائی نہ مناسب گاڑیوں کا خراب ہونا معمول بن گیا ٹرکوں کو ہٹانے کے لیے مشین ری نہ ہونے پر ڈرائیور سرپ پیس جاج خراب ٹرکوں کو ٹوچ جنگ کرنے یا اٹھانے کے لیے مشین ری مستقل بھیجنے کا مطالبہ ملتان میں بارشوں کے بعد ترکیاسی کاموں کی کلیہی کھل گئی خطیر رکم کے باوجود ملتان کی سڑکیں تباہ حال شہر کے بیشتر روڈز عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار حضوری پاک روڈ کی تاحال تعمیر و مرمت نہ ہو سکی روڈ پر جگہ جگہ گڑھے مسافر گھنٹوں اور ٹرافک جیم کی عذیت سے دو چار شہریوں کا روڈ کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ تین ماہ سے زیادہ وقت ہو چکا ہے تو اس نے کوئی روڈ کا ایک کوئی سو فوٹ بنا ٹھکڑا بھی اس نے نہیں بنایا کاروبار تے بھی بڑا اثر ہے آمن منجنہ لے بڑی تنگی ہے پھئی بارش تھی ہو جہاں کوئی ڈاند ہے کوئی کیمت ہی دے یہ حالت اس کی ایسی بیکار ہے تین روڈوں میں سب سے اچھا روڈ ہے یہ اور کاروباری روڈ ہے یہ دیکھ لے کہ اس کا کیا بیڑا گھر پتہ نہیں ہمارے کاروبار کیسے چلے فیزی روڈ پر ویلوے پھارٹرک انڈر پاس بنانے کا منصوبہ تاجروں نے انڈر پاس منصوبے کی جگہ تبدیل کرنے کا متاغب کر دیا اور پاکستان انجمن تاجران کا فیزی روڈ پر انڈر پاس بنانے پر احتجاج کا اعلان انڈر پاس محلہ بستی بچ میں بنایا جائے عربوں کے پرس بھی جنوبی پنجاب کی سرکوں کی حالت نہ سوار سکے ڈی جی خان میں خیابان سرور سمید متعدد عبادیوں کی سرکے خطہ حال مزفر گڑھ میں علی پور روڈ ملتان روڈ سریری بائی پاس چاک سمید دیگر سرکوں پر گڑھے پڑ گئے خانہ بات میں درجنوں دہاتوں کی رابطہ سرکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ادھر رنگ پور بھی چاک سرور شہید روڈ ناکارہ شہید راپا احتجاج روڈ سو اثر اے نو تعمیر کرنے کا متاغبہ رحیم بیار خان میں مصروف خلی روڈ پندرہ سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار سرک پر پڑے گڑھے ہاتھات کو دعوت دینے لگے بیاں والی میں ایک چنڈی بازار روڈ کئی سالوں سے خستہ ہار منٹوں کا سفر گاڑیوں کے لئے تبیر عملی اقتماعات نہ کرنے پر متقین مقامی پارلیمنٹیلینز اور انتظامیاں پر پھٹ پڑے حقام بالا سے سرک کی نئے سیرے سے کامیر کا مطالبہ ٹیلی فون کی اطاریں ڈالنے کے لئے کھودا گیا گڑھا دو ماہ بعد بھی پر بنا کیا جانس کا گورمنٹ سنبرا پبلک ہائی سکول ملتان کے طلبہ دوسری عذیت کا شکار طلبہ اور سکول انتظامیاں کا عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ سکولوں میں اب بچے نہیں بھینس سے نظر آئیں گی میاچنو گورنٹ پوائی سکول موسلم ٹاؤن جدت اختیار کر گیا بلتیاں نے سکول میں سیورچ کا پانی چھوڑا تو بھینسوں کے لئے سکول سویمنگ پول بن گیا سکول کی بیلڈنگ انہدیم ہونے کا خرچہ تین ساتھ سے سکول اسازہ اور بچوں سے ملوم شہری سراپہ احساجات وزیراعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ گرڈز ہائر سکنڈری سکول اُلشریف کے باہر گھٹروں کا گندہ پانی جمع روحی کی خبر پر ڈیپٹی کمیشنر کا جہانیہ روڈ کا دورہ زلی افسران روڈ کی صفائی اور رستہ پاری کیئر کرنے کی ہدایت لوگرہ میں ڈسٹرک ہسپتار انتظامیاں کی مبینہ غفلت مردہ خانہ فلٹ ڈیپو میں تبدیل ہو گیا ہسپتار کے کورا کرکیٹر اور طبی پیزے سے مردہ خانے کے اطراف دے لانڈری مردہ خانہ اور بلو روم کے قریب گندگی کے امبار تاپن سے سانس لینا محال ہو گیا پوس مورٹم کے لیے لائے گئے شخص کی ورستہ کار ڈیپی سے نوٹس لینے کا مطالبہ بہاور پور کی نہر میں ڈوبنے والے بچے کی تین روز بعد لاش مل گئی چار سالہ زشان کی لاش ورستہ کے حوالے موزہ نہر والی سیمر سٹا کے قریب زشان دو دن قبل نہر میں گر گیا تھا بغیر امتحان پاس کرنے کی حکومتی پالسی نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ریائیتی پاس طلبہ یونیورسٹیز اور کالجز میں داخل سے محروم ہوں گے ریائیتی نمبروں سے پاس طلبہ کو ای گریڈز ملیں گے 53 سی ستنبر سے پاس ہونے والے طلبہ کی اثنات پر ریائیتی پاس لکھا جائے گا لاکھوں طلبہ کی اثنات کی کوئی وقت نہیں ہوگی ملتان میں جالی ویکسینیشن سرٹیفیکٹ کیس میں اہم پیس ٹروخ مرکزی کردار ملزم عمران صادق بھی پکڑا گیا درانے تفتیش یا غیر ملکی ویکسین سروخ کیا جانے کا انکشاف سائبرکرام کے مطابق ملزم نے جالی انٹریز کے ذریعے سرٹیفیکٹ بنائے جنہوں بھی پنجاب بھر میں ویکسین سینٹر کا ریکارڈ ٹریک کیا جانے لگا اب تک سات ملزمان گرفتار ہو چکے یک ناشد دو شد رہیم یارخان محفوکا سارفین پر ظلم پہلے سینسز دنوں کا بل بھیجا باززہ بل کی اپساد بنانے سے انکار کر دیا سارفین کے مطابقی شنوائے کرنے سے انکار کر دیا بل بہت آ رہے ہیں اس کے علاوہ لوڈ شننگ کی بھی اتنی ہے بجلی کے بندش بھی بہت ہے اوپر سے کسٹے بھی نہیں دیتے ہم تاجر بزادی بہت پریشنی ایکسین کے پاس چلے جائیں ایس ٹیو کے پاس چلے جائیں وہ آگے سے انسلٹ کرتے ہیں کسٹمر کی اٹھا کے بل نیچے پھینک دیتے ہیں چراف تلے اندھیرہ آرٹیو آفیس جنگی مچھنوں کی امار جگاہ بن گیا عمارت سے جنگی لاربا برامر جنگی مگاو سوارٹ کی جانب سے نوٹسز جاری محفظ جہد اکام کا کہنا ہے کہ نوٹسز کے بابل جود آرٹیو آفیس اکام تابن کرنے کو سیار نہیں جنوبی پنجاب میں آرمی بابار کرونا کی چوتھی لہر ملتان میں دو اور مظفر گھنٹ میں ایک میری جان سے گیا ایک ہی روز میں ایک سو اناسی افراد وائرس کا شکار ملتان میں مضبط کیسز کی شراف پانچ اشاریہ چار پیسر ریکارڈ کی گئی سنتیس میں کیسز ریپورٹ ہوئے سرگودھا میں اٹھنیس اور خوشاب میں ارنیس افراد متاثر ہوئے بہاورپور اور ڈی جی خان میں سولہ سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے رحیم یار خان سندرہ ویہارڈی بارہ اور مظفرگر میں گیارہ افراد متاثر ہوئے خانے وال میں آٹھ لیا پانچ اور راجنپور میں چار افراد کا کرونا ٹیسٹ مضبط آیا جنوبی پنجاب بھر میں انزاد پوریو مہم سیکرٹری صحیح جنوبی پنجاب محمد اجمر بھٹی ان ایکشن ٹرائب وارڈر علاقوں کے لیے خصوصی ٹیمز تشکیل دے دی دیگر سوپوں سے آنے والے بچوں پر بھی خصوصی توجہ دی اب بھیکاری جہاں نظر آئیں گے پکڑے جائیں گے ملتان، بہاوت پور، خانے وال، بہاری اور لوتھران کے شہنیوں کو بھیکاریوں سے ملے گا چھٹکارا حکومت کا بھیکاریوں کے خلاف میکہ کریک ٹاؤں کا فیصلہ کمیشنر ملتان ارشاد احمد نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو سخص ایکشن لینے کی ہدایت جاری کر دی پانچ رپنی انتدازے گدہ گری ٹیم ایکشن لے گی بہاوت پور میں درجنوں بھیکاری کی رفتار ستر سے زائد مقدمات سرچ کر لیے گئے ڈالر ٹگڑا روپیہ پھر کبزور انٹر بیک میں ڈالر پین تیس بیسے مہنگا قیمت ایک سو انہکتر اشاریہ سفر تین ہو گئی یہ ازمان میں ڈالیں بھی غریب کی پہن سے دور ڈالوں کی قیمت میں چار سو سے بارہ سو روپے فی مند تک اضافہ کر دیا گیا ڈال چنہ چار ہزار آٹھ سو سے پانچ ہزار چار سو روپے فی مند میں پروک ہونے لگی اور دار مارچ چار ہزار چار سو سے چار ہزار آٹھ سو روپے مند ہو گئی جبکہ سفیس چنہ بارہ سو روپے فی مند مہنگا ہو گیا مہنگائی میں پسی عوام کی حکومت گرم روٹی کے نیر ساس روپے کا بل ایک سو قبول نہیں میاں والی میں نان بائیو اور ڈسٹرک انتظامیہ میں ٹھن گئی نان بائیو کا ساس روپے کی روٹی بیشنے سے انکار انتظامیہ کے دباؤ ڈالنے پر سندور بند کرنے کی دھمکی دے دی کیسے ہیں آٹھے کا تھیلہ سات سو سے تیرہ سو کا ہو گیا ہے روٹی سفیس کیسے دیں ملتان میں ایک لاکھ پاور لومز یونٹ مشکلات سے دو چار ڈالر اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے پاور لومز انڈسٹری چلانا مشکل ہو گیا سزر اور پاکستان پاور لومز اسوسیشن خالیہ تندیل کا کہنا ہے کہ حکومتی پالسیوں نے پاور لومز انڈسٹری کو تباہی کی طرف دھکے لیا ہے پاور لومز ملکی ذریعہ مبادلہ میں اضافے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ریجی خان ڈاکٹر ناتک کا ریسکیو سینٹر کو چھوٹا کا دورہ ایمرجنسی آلات کا معاینہ کیا ریسکیو سینٹر میں پودا بھی لگایا چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مجالز اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات مکمل ریجی خان ریجن کے چاروں اضافے میں چہلم کے سئیس روایتی اور لائسنسی جلوس نکالے جائیں گے آر پیو پیسر برانہ کی زیر سدارت جلوسوں کی سیکیورٹی بارے اجلاس ہوا ادھر ڈی پیو بہاونگر محمد زفر بلزار نے بھی چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی کے انتظامات کو پول پروف بنانے کی ہدار کر دی ملتاہ میں حضرت مولانا حامد علی خان رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اور سجادہ نشین حامد یا میاں قاری ناصر نے درگاہ کو غصر دیا مزار پر چادر کوشی اور فاتح خانی کا سلسلہ جاری سابق وزیر آزم یوسر وزا گلانی کی سجادہ نشین دربار فرید خاجہ مویند دین محبوب کوریجہ سے ملاقات اتحاد امد مشاہی کانفرنسز اور موجودہ ملکی صورت حال پر گفتگو سابق وزیر آزم نے خاجہ مویند دین کوریجہ کے کردار کو سراہا ملاقات میں سابق مشیر خاجہ غلام محمد آقی کوریجہ خاجہ کریم الدین کوریجہ سمیت دیگر نے شرکت کی شجا بعد میں انٹر سکولنگ سالانہ سپورٹس ملا سے سیر بھر کے پچیس سے زائد سکولوں کی شمعیت پہتے دین سو اور آٹھ سو میٹر دوڑ کے مقابلے ہوئے چورستانی مضیحی خاتین کو با عزت روزگار پراہم کرنے کے لیے اہم اقدام رحیم یارخان میں گورنمنٹ اور پلاہی تنظیم متخرق خاتین نے گھروں میں مرگیاں پال کر روزگار کمانا شروع کر دیا صادق آباد میں ایک سو سے زائد مضیحی خاتین میں مرگیاں تقسیم کرنے کی تقریب یہ خاتون میں پانچ مرگیاں اور ایک مرگا تقسیم کیا گیا اور خالے وال میں پشتون کلچر ڈے زلا بھر کی پشتون پر آدھری کی روایتی لباس پہن کر شرکت پشتون گانوں پر شرکاں نے جھومر ڈال کر تقریب کو چار چان لگا دیئے جوز Nietzsche تارک já نکڈی ساتھ devient ممنون جوز تارکی طاقت جوز دیئے جوز تانےوں پل مم にها دیا